مولانا توقیر رضا کوئی ان کے بہکاوے میں آ کر آنے والے جمعے میں پھر دھڑنا پردرشنی احتجاج کرے اس لئے ہم نے جمعیت علمائن کے ذمہ داروں کو اور امہ حضرات کو بلایا اور بلانے کے بعد ان سے یہ کہا کہ ہمارے بزرگوں کا حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب اور ہمارے جو صوبے کے صدر ہیں مولانا شد رشید صاحب ان کا پیغام یہ ہے کہ جمعہ پورا مند طریقے سے پڑھا جائے جیسے پہلے پڑھتے تھے اور جمعہ کی نماز کے بعد اپنے کاروبار میں لگ جائے کسی طرح کا کوئی احتجاج نہیں جمعیت علمائن یہ ہے اس مسئلے کو لے کر سپریم کورٹ چلی گئی ہے اب سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہوگا ہم بھی مانیں گے وہ بھی مانیں گے نہیں اس میں یہی لیا گیا ہے کہ جمعہ کی نماز کے بعد جیسے اب تک مضفرنگر ذلے میں کسی طرح کا دھڑنا پردرشن یہ احتجاج نہیں ہوا ہے آئندہ بھی کوئی احتجاج یا دھڑنا پردرشن نہیں ہوگا سکر وار پڑسو ہے اور جب جمعہ آتا ہے لوگوں کی ساسے تھنگ جاتی ہیں یہ آپ بھی مانیں گے چونکہ دھارمی کی سطح ہے دھارمی کی سطح ہے تو ہاتھوں میں کھول یا مٹھائی نکلنی چاہیے بات لیکن جب پتھر نکلتا ہے لوگوں کو تناؤ ہوتا ہے وہ بھلے ہی کوئی مسلم ہو ہندو ہو سیکھ ہو یا ہیسائی ہو کوئی بھی ہو تو اس پہ لگام لگانے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں دیکھئے ہم یہ مانتے ہیں کہ جمعہ جہاں بہت ہی مقدس اور پاکیزہ دن ہے اور وہ عبادت کا دن ہے وہ پتھر کا نہیں ہے ہم پرشازن سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جب آپ کیمرے کے ذریعے سے مسجد میں جانے والوں کی نگرانی کر دیں جب وہ جارے خالی ہاتھ ہیں جب وہ آرے خالی ہاتھ ہیں یہ اچانک پتھر کہاں سے آتے ہیں جو یہ پتھر لانے والے اور پتھر باز یہ ہے ان کی نشاندہ ہی کی جائیں اور وہ جو بھی ہیں جو پتھر بازی کر رہے ہیں ان کو گریفتار کر کے جیل کے سلافوں کے پیچھے ڈالا جائے اور کڑی سے کڑی ان کو سزا دی جائے اس لئے کہ وہ جمعہ کو بھی وزرام کر رہے ہیں اور مسلمان کو بھی وزرام کر رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں نہیں ہم دیکھئے مذہب اسلام جہے وہ آمن و شانتی کا مذہب ہے